الاستحاذہ استحاذہ کے مسائل استحاذہ کیا ہے؟ bleeding other than periods بعض وقت پورا مہینہ مسلسل خون آتا ہے بعض وقت دو چار دن رکھ کے پھر سپارٹنگ ہوتی ہے پھر دو چار دن رکھ کے پھر شروع ہو جاتا ہے یہ بیماری کی حالت ہے اس میں حکم حیض اور نفاس سے مختلف ہے جس خاتون کو استحاذہ سے پہلے ایام حیض معلوم ہوں یعنی ہر ماہ کس تاریخ کو شروع ہوتے اور کتنے دن رہتے ہیں اسے گزشتہ عادت کے مطابق حیض کے ایام شمار کر کے باقی ایام کو استحاذہ کے ایام شمار کرنا چاہیے اور اس مدت میں استحاذہ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے ایام حیض گزارنے کے بعد مستحاذہ کو غسل کر کے معمول کے مطابق نماز روزہ ادا کرنا چاہیے انعائشت رضی اللہ عنہ انہا قالت قالت فاطمہ تو بنت ابی حبیش لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ انی لا اتھر افا ادع السلام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مہینہ بھر پاک نہیں ہوتی کیا نماز چھوڑ دوں آپ نے فرمایا یہ ایک رگ کا خون ہے یعنی ایک وین سے آتا ہے حیث کا نہیں لہٰذا حسب عادت جب حیث شروع ہو تو نماز چھوڑ دو اور جب عادت کے برابر دن گزر جائیں تو خون دھولو اور نماز پڑھو اسے بخاری نے روایت کیا ہے جس خاتون کو استحاضہ سے پہلے حیث کے ایام معلوم نہ ہو یعنی حیث میں بے قائدگی رہی ہو کبھی جلدی کبھی دیر سے آتے ہو یا کبھی پانچ دن کبھی آٹھ نو دن ہو اسے حیث اور استحاضہ کے خون کے رنگ میں فرق دیکھ کر حیث اور استحاضہ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے مستحاضہ کو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا چاہیے یہ اہم بات ہے حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش انہا کانت تستحاد فقال لہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان دم الحیز فانہ دم اسود یعرف فاذا کان ذالک فامسکی عن صلاح فاذا کان الآخر فتودئی وصلی فانما هو عرق رواہ ابو داود والنسائی حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ مریض تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا جب حیث کا خون ہو تو یہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے یعنی دارک ہوتا ہے جو پہچانا جاتا ہے لہذا جب یہ ہو تو نماز نہ پڑھو لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا خون ہو لائٹ کلر میں تو وضو کر کے نماز پڑھ لو کیونکہ استحادہ کا خون ایک رگ سے نکلتا ہے اسے ابو داود اور نسائی نے روایت کیا ہے جس خاتون کے ایام حیث معلوم نہ ہو اور جس کے حیث اور استحادہ کے خون میں رنگ کا فرق بھی نہ پائے جاتا ہو اسے پہلی دفعہ حیث کے دنوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مہینے کے اس دن سے حیث کی ابتداء شمار کرنا چاہیے جس دن پہلی مرتبہ حیث آیا تھا مثلا کسی خاتون کو پہلی دفعہ مہینے کے ساتھویں دن حیث آنا شروع ہوا تو اسے حیث اور استحادہ میں فرق کرنے کے لیے ساتھویں دن سے حیث کے احکام پر عمل شروع کرنا چاہیے مذکورہ مستحادہ کو اپنے جیسی خواتین اپنے ملک علاقے عمر اپنے جتنے بچوں والی خواتین کی عادت کو سامنے رکھتے ہوئے مدت حیث کا تعین چھے یا سات دن شمار کرنے کے بعد استحادہ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے یعنی پھر دوسری پاس والی خاندان کی رشتدار عورتوں کی عادت کو دیکھا جائے گا جس کو پہلی دفعہ سے یہ بیماری شروع ہوئی ہے انحمنا بنت جحشن قالت کنت استحاد حیزتا کسیرتا شدیدتا فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم استفتیه واخبره ووجدته في بیت اختي زینب بنت جحشن فقلت يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان استحاد حیدتا کبیرتا شدیدتا فما تأمرني فيها قد منعتني السیام والصلاة قال انعت لك الكرسف فانه يذهب الدم قالت هو اكثر من ذلك قال فتلجمی قالت هو اكثر من ذلك قال فاتخذي سوبا قلت هو اكثر من ذلك انما اثج سجن فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سآمرك بامرین ایهما سنعت اجزا عنك فانقویتی اليهما فانت عالم فقال انما هي رکزة من الشیطان فتحیدي ستة ایام او سبعة ایام في علم الله ثم اختسلي فاذا رأیت انك كت هرتي وستنقعت فسلي اربع و اشرین ليلة او سلاسا و اشرین ليلة و ایامها وصومی وصلی فإن ذالک يجزئك وکذالک ففعلی کما تحید النساء وکما يطھرنا لمیقات حیدہن وطہرہن رواہ الترمزی حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ مجھے کسرس سے مسلسل استحاذہ کا خون آتا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرنے کے لئے حاضر ہوئی اب آپ کہیں گے کہ لو اس عورت کو شرم نہیں آئی کہ آپ سے ایسی باتیں کر رہی ہیں جا کر آپ دیکھیں کہ جس طرح ایک ڈاکٹر کے پاس جا کر ایک طبیب کے پاس جا کر انسان اپنی بیماری کا ذکر کرتا ہے اور اس سے دواء یا علاج میں مشورہ لیتا ہے تو اسی طرح ایک روحانی معالج کے پاس جا کر اپنے دین کے مسائل کے بارے میں فتوہ لینے میں حرج نہیں اور خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک اس بات کی وضاحت نہ ہوتی تو کوئی خاتون بھی اس قابل نہ تھی کہ ان باتوں کے جواب دیں سوال پوچھتی ہیں میں نے ارز کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے استحاذہ کی بیماری ہے اور خون بڑی کسرت سے مسلسلات ہے جس نے مجھے نماز روزے سے روک رکھا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے آپ نے فرمایا میں تمہیں روحی استعمال کرنے کی ہدایت کرتا ہوں کیونکہ وہ خون چوس لیتی حضرت حمنہ نے ارز کیا خون تو اس سے زیادہ ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ روحی کے اوپر یعنی کپڑا کس لیا کرو میں نے ارز کیا اس سے بھی زیادہ ہے آپ نے فرمایا پھر کپڑا ہی استعمال کرو میں نے ارز کیا وہ اس سے بھی زیادہ ہے بہت زیادہ جاری ہوتا ہے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دو باتوں کا حکم دیتا ہوں ان دونوں میں سے جس پر چاہو عمل کرلو وہ تمہارے لئے کافی ہوگا اور اگر دونوں پر عمل کرو تو تمہاری مرضی استحاضہ شیطان کی ٹھوکر میں سے ایک ٹھوکر ہے جبکہ حیث تو تمہیں چھ یا سات دن ہی آتا ہے ان دونوں کا علم اللہ ہی کے پاس ہے لہٰذا ان چھ سات دنوں کے بعد غسل کرو اور جب محسوس کرو کہ اس غسل کی وجہ سے پاک ساف ہو گئی ہو تو تئیس یا چوبیس روز نماز روزہ کرو یہ تمہارے لئے کافی ہوگا اور پھر ہر ماہ اسی طرح کر لیا کرو جیسا کہ حیث والی عورتیں حیث کے وقت کرتی ہیں اور پاک عورتیں پاکیزگی کے وقت کرتی ہیں اسے ترمزی نے روایت کیا ہے استحاضہ وہ خون ہوتا ہے جو ایام حیث کے بعد خاکی یا زرد رنگ کا جاری ہوتا ہے یہ ایک مرض ہے جب عورت اپنے حیث کی عادت کے دن پورے کر لے پھر اسے غسل کر کے نماز شروع کر دینا چاہیے کیونکہ خون استحاضہ کا حکم خون حیث کے حکم سے مختلف ہے مستحاضہ پاک عورت کی طرح ہے ایام حیث کے بعد غسل کر کے نماز شروع کرے ہاں یہ بہت ضروری ہے کہ ہر نماز کے لئے نیا وضو کرے ترمزی کی روایت کے آخر میں آتا ہے اور اگر تجھ سے ہو سکے کہ تاخیر کرے تو زہر کی اور جلدی کرے اثر میں پھر نہائے جب پاک ہو تو حیث سے اور نماز پڑھے زہر اور اثر کی پھر دیر کرے مغرب میں اور جلدی کرے اشاہ میں اور نہا کر ایک اٹھا پڑھ لے دونوں نمازیں اور ایک غسل کرے تو صبح کو اور ایسا ہی کرتی رہے اور روزے رکھتی رہے پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دونوں باتوں میں سے یہ مجھے زیادہ پسند ہے یعنی ایک تو یہ کہ حیث کا خون ختم ہونے کے بعد ایک دفعہ نہا لیا جائے اور پھر ہر نماز کے لئے تازہ وضو کیا جائے اور دوسرا یہ کہ ہر دو نمازوں سے پہلے نہا لیا جائے وضو کر لیا جائے اور نمازیں کٹھی کر لی جائیں اور فجر کی نماز کے لئے بھی اسی طرح الگ سے نہا لیا جائے اور نماز ادا کر لی جائے اور اس طریقے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ہر دو نمازوں سے پہلے نہانے والے طریقے کو زیادہ پسند فرمایا مستحاضہ غسل کرنے کے بعد تمام عبادات معمول کے مطابق ادا کر سکتی حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ایک زوجہ حالت استحاضہ کے باوجود اعتقاف کیا کرتی تھی اسے بخاری نے روایت کیا ہے غسل کرنے کے بعد مستحاضہ سے صحبت کرنا جائز ہے ان اکرمت رضی اللہ عنہ قال کانت ام حبیب تستحاد و کانت زوجہ یخشاہ رواہ ابو داود حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ام حبیب رضی اللہ عنہ استحاضہ کی مریض تھی اور ان کے شہر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ام حبیب سے غسل کرنے کے بعد صحبت کیا کرتے تھے اسے ابو داود نے روایت کیا ہے مسئلہ ایٹی فور میں ہے کہ نہانے کے بعد براؤن اور زر دسچارج کے اہمیت نہ دی جائے اور اس کے بعد حضرت عائشہ کی حدیث میں خواتین ڈبیا میں روی رکھ کر بھیج تھی جس میں ابھی کوئی زردی باقی ہوتی اور آپ فرماتی کہ انتظار کرو جب تک کہ شفاف پانی نہ ہو یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے متضاد ہیں پلیز وضاحت کر دیں یہ متضاد نہیں ہیں سمجھنے کا فرق ہے بات یہ ہے کہ ایک عورت سب سے پہلے تو اپنی عادت دیکھے کہ کس وقت اس کو پیریڈ شروع ہوتے ہیں اور کس وقت ختم ہو جاتے ہیں مثلاً ایک خاتون کو صبح آٹھ بجے لیڈنگ شروع ہوئی اور چوتھے دن آٹھ بجے وہ بالکل پاک ہو گئی اور یہی اس کی عادت ہے عموماً ایک دو گھنٹے کی اوپر نیچے فرق سے اب اس نے نہا لیا زہر پڑھ لی اثر پڑھ لی مغرب پڑھ لی کچھ بھی نہیں تھا بالکل صاف تھی کہ عشاء کی نماز کے وقت اس نے دیکھا کہ یلوش ڈسچارج ہے تھوڑا سا تو اب یہ سارا دن نہیں نماز پڑھیں لیکن ایک عورت ابھی پوری طرح پاک ہی نہیں ہوئی اور ابھی ڈسچارج ہو رہا ہے ریڈ تو نہیں لیکن براؤن اور یلوش ہو رہا ہے اور ابھی پاک ہی نہیں تو ایسے میں وہ نہائے مت جب تک کہ وہ وائٹ ڈسچارج نہ دیکھ لے تو یہ دو مختلف بات ہیں جب وائٹ ڈسچارج دیکھنا شروع کر دیں اور آپ نہا چکے اور ایک دن کے بعد پھر آپ یلوش دیکھیں تو کنسیڈر نہ کریں لیکن ابھی وائٹ ہوا ہی نہیں شروع اور یلوش کنٹینو کر رہا ہے تو جب تک وائٹ نہ آ جائے تو آپ نہائیں گی نہیں سمجھ گئے یہ بات سوال ہے اگر رات کو عشاء کے بعد وطر نہ پڑھیں کہ تحجد کے وقت پڑھ لیں گے اس دوران حیز آ جائے تو کیا بعد میں وطر کی قضاء پڑھیں گے جی ہاں وطر کی قضاء پڑھیں گے یا مثلا آپ نے ارادہ کیا کہ آپ تحجد پڑھیں گے اتفاق یہ ہوا کہ آپ کی آنکھ نہیں کھلی تو آپ کیا کریں فجر کی سنتیں پڑھنے سے پہلے وطر پڑھ لیں لیکن اگر بھول گئے تو پھر کیا کریں دن کے کسی حصے میں اس کی قضاء پڑھ لیں دبر کیا ہوتا ہے اینس کو اے این یو ایس پیٹ کو کہتے ہیں اگر شلوار پر ایک سپارٹ ہیس کا لگا ہو واشنگ مشین میں دوسرے کپڑوں کے ساتھ کیا اس کو دھو سکتے ہیں ایسا نہ کیجئے اس کے داغ کو الگ سے اتار کر واشنگ مشین میں ڈالیے اور اگر آپ نے اس کو دھونا ہے تو یا تو الگ دھوئیے تاکہ سارے کپڑوں میں نجاست نہ پھیلے اور اگر بھول کے ایسا کر بیٹھے اور ہو گیا تو سارے کپڑوں کو اچھی طرح پاک کر لیجئے اور پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ کم اس کم تین دفعہ ان کو اس طرح دھویا جائے کہ سارا اس میں سے پانی نچوڑ لیا جائے اور آخری مرتبہ جب وہ پانی نچڑے تو وہ صاف نظر آنا چاہیے اگر کسی کو نماز کے دوران بلیڈنگ شروع ہو جائے تو کیا اس نماز کی قضاء بھی ادا کی جائے گی جی ہاں اس لیے کہ نماز جب ایک دفعہ شروع کر دی جاتی تو بیچ میں اگر وہ ٹوٹ جائے تو اس کی قضاء لازم ہوتی اور ٹوٹنے کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی عام وجوہات کے علاوہ زور سے ہنس پڑھنا کہکہ لگانا جو ہے یہ بھی نماز توڑ دیتا ہے مثلا آپ نے نفل نماز شروع کی عام نماز پڑھ رہے تھے کہ وزو ٹوٹ گیا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے وزو ٹوٹنے کی آگے آئیں کی وجوہات تو اس میں کیا ہے کہ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے اچھا نفل ہی پڑھ رہی تھے نہ خیر ہے اب چھوڑو نہیں جب آپ نے ایک نماز شروع کر لی اور وہ بیچ میں کسی وجہ سے فاسد ہو گئی تو دوبارہ وزو کر کے یا پاک ہونے کے بعد اس نماز کو ادا کیجئے اس کو توڑ چڑھائی ہے جس کو کہتے ہیں نا سرے لگانا نفل ہو فرض ہو سنت ہو وطر ہو تحجد ہو کچھ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ نفل ہے یا فرض ہے اسی طرح روزہ ہے مثلا رمضان میں آپ نے روزہ رکھا اور آپ کا ٹوٹ گیا روزہ بیچ میں تو آپ کو ایک ازا رکھنی ہوگی خواہ ایک لمحہ پہلے کیوں نہ ہو سوال ہے اگر پیریڈز ختم ہو جائیں اور بغیر نہائے ہزمنٹ سے تعلق قائم کیا جائے تو کیا یہ جائز ہوگا یہ پیریڈز کے بعد پہلے پاکی حاصل کی جائے اور پھر شوہر سے تعلق قائم کیا جائے آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ اَنِ الْمَحِيز کُلْ هُوَ اَزَن فَعَتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيز وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَتْهُرْنَ فَإِذَا تَتَهْرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ هَيْسُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَتَهْرِينَ اس سے کیا پتہ چلتا ہے پسندیدہ صورت کیا ہے يُحِبُّ الْمُتَتَهْرِينَ تو اصل جو ریکوائرڈ ہے وہ کیا فَإِذَا تَتَهْرْنَ لیکن کسی حد تک رخصت ہو سکتی ہے حتی یدھرنا سے بھی یدھرنا کا کیا معنی ہے دسکنٹینویشن آف منسٹرل بلیڈنگ یا بلڈ کہلیں اب آپ دیکھئے کہ یہ ختم ہو گیا لیکن ابھی نہائے نہیں نہانے کی ضرورت ہے تو بعض حقہاء یہ کہتے ہیں کہ اس حالت میں اگر ایسا ہو جائے تو کفارے کی ضرورت نہیں اچھا یہ جو ایک بات اور تھوڑی سی واضح کر دوں کہ یہ جو بتایا گیا تھا نا کہ پیڈرز کے دوران انٹرکورس کا کفارہ ایک دینار اور جو یلش ڈسچارج جو تو آدھا دینار ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت اور کرنا چاہوں گی پہلی بات یہ کہ پیڈرز کے دوران انٹرکورس حرام ہے اگر کوئی اس کو حلال جانے تو وہ حرام کا مرتقب ہوگا امام نوی یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ مرتد ہے کیونکہ اس کی حرمت قرآن سے ثابت ہے اگر کوئی کہے کہ نہیں حرام نہیں حلال ہے تو اس کے لئے بہت سخت الفاظ آئے ہیں اگر کوئی جان بوجھ کر کرے حرام تو سمجھتا ہے لیکن جان بوجھ کے کر لیا کیا فرق پڑتا ہے یہ گناہ کبیرہ ہے لیکن امام مالک ابو حنیفہ احمد اور شافی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ کفارہ نہیں اس کے برعکس اتا ابن ابی ملیکہ شعبی نخی مکہول زہری ابو الزناد ابو ایوب سختیانی صفیان سوری اور لیس بن سعید کا کال ہے کہ اس پہ کفارہ واجب ہے کفارہ ایک بردے کا آزاد کرنا انہیں غلام آزاد کرنا اور باقی لوگوں نے کہا کہ ایک دینار یا آدھا دینار صدقہ کرنا ہے اور دلیل ان کی ابن اباس کی حدیث ہے جو شخص اپنی عورت سے حالت حیض میں جمع کرے وہ ایک دینار صدقہ دے یا آدھا دینار لیکن یہ حدیث بعض کے نزدیک صحیح کے درجے پر نہیں تو اس لیے اس مسئلے میں اختلاف ہوا یعنی گناہ کبیرہ تو ہے لیکن جہاں تک کفارہ دینے کا تعلق ہے تو اس میں دوسری رائے بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے اب آپ دیکھیں کہ اگرچہ حدیث صحیح کے درجے پر نہیں اسی وجہ سے علماء میں اختلاف ہوا لیکن بات یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا اگر کفارہ کسی حسن درجے کی حدیث سے بھی یا اس سے کم درجے کی حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے تو اس میں یہ کہ احتیاط کا تقاضی یہی ہے کہ انسان دنیا میں ہی ایسے گناہوں کا کفارہ دے دے تاکہ آخرت میں پکڑ نہ ہو کفارہ اصل میں کیا ایک طرح کفائن ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی حد توڑی قرآن میں اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں فاتح ظل النساء چھوڑو عورتوں کو فل مہیزی اس حالت میں الگ ہو جاؤ ان سے مت ستاؤ ان کو تو اس میں اب یہ ہے کہ بار بار اگر کفارہ دینا پڑے تو بہت ساری چیزوں کی ایک طرح سے پیش بندی جاتی ٹھیک ہے نا عورت کے لیے نماز کی قضاء حیض میں نہیں تو پھر روزے کی قضاء کیوں ہے کیوں کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے کیا یہ جواب کافی یہ کافی ہونا چاہیے ایک مسلمان کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا ہے اب یہ ہے کہ جب ہم اس پر راضی ہو جائیں آپ کے فرمان پر تو اگلی بات یہ کہ ہم حکمت تلاش کریں کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ نماز تو سارا سال چلتی رہتی اور ہم مہینے میں اگر پانچ چھے دن یا دس دن کوئی نماز نہیں پڑتا اور اگر اس کو کہا جائے کہ تم کذا پڑو اور دس دن وہ بعد میں کذایں پڑتی رہے اور پھر نئے سرس ایک سلسلہ شروع ہونے کا وقت آ جائے تو زندگی حرام ہو کے رہ جائے یا اسی طرح نفاس کی حالت میں چالیس دن نماز نہیں پڑی اس کے بعد جی اب پاک ہوگے اب نمازیں شروع کرو اور ساتھ بچے کو دودھ بھی پلاو اور اس کی نجاست بھی صاف کرو اور ساتھ پچھلی نمازیں بھی کذا کرو کس قدر مسئیبت ہو جاتی لیکن روزہ رکھنے میں ایک تو یہ کہ اتنی مشکل نہیں ہوتی دوسرا یہ کہ سال میں ایک دفعہ آتے ہیں وہ پانچ چھ روزے پورے سال میں رکھنا دوبارہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جتنا یہ کہ پانچ چھ دن کی نمازیں کذا دہرانا پیڑیٹ سے پہلے جو ڈسٹارج ہوتا ہے اس کے لئے کیا رولز ہوں گے جب تک بلیڈنگ نہ شروع ہو اس سے پہلے اگر تھوڑا بہت یالوش ایک دو دن پہلے ہلکا پلکا ہے تو اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے کیونکہ وہ ایک طرح سے اسی روایت کے تحت آ جائے گا جس میں یہ کہ پیڑیٹ کا جو ہون ہے وہ کیا ہے سرخ رنگ کا یا سیاہ رنگ کا تھک ہوتا ہے لیکن اگر مثلا اس میں دو تین گھنٹے کا فرق ہے تھوڑا سا ڈسٹارج شروع ہو گیا پھر اس کے بعد رڈس شروع ہوا تو وہ ڈسٹارج بھی پیڑیٹ میں کنسیڈر ہوگا لیکن اگر دو تین دن پہلے ہفتہ پہلے ایسی کچھ چیز شروع ہو جاتی تو وہ نہیں جہاں تک میں نے پڑا ہے کہ مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا تو ہے اس کی حالت میں قرآن دیکھ کر پڑھنے سے منع کرنے کی کوئی حدیث ہے صحیح حدیث ایسی کوئی نہیں ہے اور اسی لئے تو یہ اختلاف ہے اگر صحیح حدیث ہوتی تو اختلاف ہی نہ ہوتا پیڑرز کے دران اس تنجا کیا جا سکتا ہے جب یہ کہا گئے کہ حضرت زین کی خادمہ قرآن کو غلاف ملاتی تو اس کا مطلب ہوا کہ قرآن کو پکڑنا بھی کپڑے سے چاہیے عربی ٹیکسٹ کو ہاتھ بھی کپڑے یا گلاف سے لگائے جی ہاں یہ تو انڈسٹوڈ ہے اس میں تو کوئی نئی چیز نہیں استحاظہ شیطان کی ٹھوکر میں سے ایک ٹھوکر اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ بساوقات شیطان فیزیکلی بھی انسان کو نقصان پہنچاتا ہے یہ جنات ٹھیک ہے یعنی بعض بیماریاں جنات کے فیزیکل حام کرنے سے بھی ہو سکتی یہ مراد ہے جیسے آج کل یہ بات بہت عام ہو گئی ہے کہ کینسر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں یا کچھ اور امراض کے بارے میں یہ ریسرچ ہو رہی ہے کل ہی مجھے کسی نے بتایا ہے اب ہر سنی سنائی بات کو آگے کہنا تو نہیں چاہیے مجھے اس کی حقیقت نہیں معلوم لیکن ہو سکتا ہے کہ کہیں آپ کو اس کی دلیل مل جائے کہ امریکہ میں اب ہر ہسپٹل کے ساتھ ایک پریسٹ کو ہائر کیا جا رہا ہے کہ بہت سی بیماریاں ایسی سامنے آ رہی ہیں جن کی کوئی فیزیکل ریزن ہوتی نہیں سارے ٹیسٹ کلیئر ہیں سب کچھ موجود ہے لیکن اس کے باوجود مریض یا بے ہوش ہے یا وہ سانس نہیں پراپر لے سکتا یا کوئی اور ایسی انیوجول قسم کی علامات تو اس میں تجربہ سے یہ ثابت ہوئے کہ بساوقات ان پر بائبل کے کچھ حصے پڑے گئے یا کچھ جنتر منتر پڑے گئے تو وہ درست ہو گئے تو اب باقاعدہ یہ ایک طریقہ علاج کے طور پر ایسا ہو رہا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے تو چودہ سو سال پہلے جنات اور ان کی شرارتوں اور ان کی شر سے بچنے کی تعلیم دی ہے ہم کو تو جنات کا شر جہاں سپیرچل ہوتا ہے بساوقات فیزیکل بھی ہوتا ہے بعض وقت آپ نے دیکھا کہ آپ سوئے میں اور آپ پر ایسا بوجھ پڑ رہا ہے کہ آپ اٹھ نہیں پا رہے بعض وقت یکا یک کوئی درد اٹھتا ہے حالانکہ اس کی کوئی لوکل ریزن نہیں پتا چلتی اور جنات جو ہیں انسان کے جسم میں بہت آسانی سے داخل ہو جاتے ہیں بلکل ایسے جیسے دیوار کو پار کر لیتے بغیر کسی مشکل کے اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن چونکہ حدیث میں آئے اس لئے ہم یقین کرتے ہیں یہ بتا دیں کہ جو لوگ کپڑا استعمال کرتے ہیں خاص کر ماسیاں وہ کہتے ہیں کہ پھینکنا نہیں چاہیے اس کو دھونا چاہیے اور نہ دھویں تو بہت گناہ ہے گناہ کی بات کہتے ہوئے تو میں ذرا ججگوں گی لیکن بات یہ ہے کہ دو تین وجوہات سے اس بلڈ کو دسٹرائے کرنے کا احتمام کرنا ضروری ہے نمبر ایک تو یہ کہ نجاست ہے اپنی نجاست کو کسی بھی انسان کے لیے خواہ سرونٹسی کیوں نہ ہو اس کے لیے کھلا چھوڑ دینا کیا یہ انسانیت ہے بتائیے مجھ کو بعض لوگ ٹوائلٹس میں جاتے ہیں پبلک ٹوائلٹس میں فلش نہیں کرتے ایک بہت کامن مسئیبت ہے ہمارے معاشرے میں کوئی بھی ایمان والا بندہ کیونکہ طہارت نصف ایمان اپنی نجاست خواہ وہ کسی قسم کی ہو دوسروں کے لیے کھلی چھوڑ دے گا کیونکہ اس میں صرف کسی دوسرے کی نجاست کو نگاہوں سے دیکھنے سے بھی عذیت اور تکلیف ہوتی ایسا نہیں کرنا چاہیے اس لیے اس بلڈ کو دھو کر بہا دینا چاہیے ٹیپ کے نیچے رکھے تھوڑی دیر کے بعد بہ جائے گا اسی طرح اگر کوئی ایسا موقع نہ ہو تو کسی نہ کسی لفافے وغیرہ میں پیٹز ڈال کر پھینکنے چاہیے ایک اور وجہ یہ ہے کہ یہ بات ریپیٹیڈلی سننے میں آئی ہے کہ جو لوگ جادو کے لیے چیزیں استعمال کرتے ہیں کسی کی ان میں ان کے بال ناخن کیونکہ جسم کا حصہ ہوتا ہے نا یعنی کسی کے اوپر جادو اثر کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ ملے تو جہاں بالوں کو کہتے ہیں احتیاط سے پھینکیں جہاں ناخنوں کو احتیاط سے پھینکیں وہاں پر خواتین کا جو حیث کا خون ہے اس کو بھی ڈسٹرائے کرنے میں احتیاط برتے ہیں کیونکہ غلط قسم کے جو جادو ہوتے ہیں اس میں نجس خون استعمال ہوتا ہے یعنی نجس خون استعمال کیا جاتا ہے لکھنے میں یا کسی بھی طرح اس عمل کے اندر مساوقات یہ پتلے بنائے جاتے ہیں ان کو ان میں لپیٹ کے دفنائے جاتا ہے بعض اوقات لکھا جاتا ہے اس سے بعض اوقات بہت غلط قسم کے کام ہوتے اس احتیاط سے بھی اس کو ڈسٹرائے کرنا ضروری ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر کے کسی کونے میں کوئی ایسی جگہ بنا لیں کہ جہاں ان کو جلایا جا سکے کوئی ایسا ٹن وغیرہ رکھ کے ڈھک کے یا سب سے آسان اور بہتر طریقہ تو یہ کہ دھو کے بہا دیا جائے لیکن اگر وہ مشکل ہو ممکن نہ ہو تو کوئی بھی طریقہ جس سے یہ نجاست کسی کی نگاہوں کے سامنے نہ آئے اور کسی غلط مقصد کے لیے استعمال نہ ہو سکے یہ نہایت ضروری ہے میں نے صحیح بخاری میں پڑھا تھا کہ اگر دورانے صحیح خون آ جائے تو صحیح ختم نہ کریں پوری کر دیں کیونکہ حج قریب ہے اس کو کنفرم کر کے بتائیں جی ہاں اس میں یہ کہ اگر تین چکر ہو گئے چار ہو گئے تو باقی بھی گزرنا ہی ہے اصل میں تو بجائے اس کے کہ فورا نکل جائے اس کو پورا کر لیں انہی ایک شخص کا بیچ میں ہونا اور بات ہے اور بزاتے خود مسجد کے اندر آ کر پھر یہ کام شروع کرنا اور چیز ہے ہم نے بچپن سے آج تک یہی سنا کہ ہے اس کی ناپاکی اگر کپڑے پر لگ جائے تو اس حصے کے دھونے کے بعد پورے کپڑے کو تین بار دھو کر پاک کریں ایسی کوئی تکلیف دے بات نہیں ہے اس لیے اب آپ طریقہ بدل لیں اور اس کا طریقہ یہ بتایا جاتا ہے کہ پورے کپڑے پر پانی بھائیں پھر اسے اچھی طرح نچوڑیں یعنی جتنی طاقت ہو نچوڑ کر سارا پانی نکالیں پھر اسی طرح دوسرا پھر اسی طرح تیسی دفعہ کریں بعض لوگوں کا تو کہنا ہے کہ پانی کا آخری کطرہ تک نچوڑنا ضروری ہے پھر کپڑا پاک ہوگا تو وہ جو خود اپریٹ ہو جاتا ہے اس کا کیا ہوگا وہ بھی تو نکل ہی جاتا نا اس کے اندر تھوڑا رہتا ہے عموماً واش روم میں ایسے کپڑے پاک کیے جاتے ہیں تو کیا اس سے واش روم کا فرش بھی نہ پاک ہو جائے گا اس میں یہ ہے کہ چھینٹیں نہ اڑائیں کسی ٹب یا ٹیپ کے آگے رکھ کر اس کو دھو کے بہا دیں اور پھر اگر مثلا سنگھ یوز کیا یا کوئی اور جگہ یوز کی ہے تو اس کو اچھی طرح بعد میں وم لگا کر یا مٹی سے کسی بھی چیز سے دھوڑ ڈالیں تاکہ اس کی نجاست چلی جائے یہ نہ ہو کہ اس میں نجس چیز لگی بھی ہو کوئی اور آئے اور وہاں وضو کرنے کھڑا اور وہ پانی چھل کے سارا اس کے کپڑوں پہ جا پڑے خدا کے لیے ایسے کام نہ کریں اور اسی طرح کسی ایسی ٹیپ کے نیچے بھی مدھوئیں جس سے وہ سارا دھوتے ہوئے پانی آپ کے کپڑوں پہ اور دیواروں پہ پڑھ رہا ہے اور سارا کچھ نجس ہو رہا ہے اور اگر ایسا کچھ ہو گیا ہے تو لوٹے سے سب کچھ پھر پانی بہا کے اس کو صاف کر دیں جیسے وہ پیچھے حدیث میں پڑا ہے کہ بددو نے پشاب کر دیا تو آپ نے کہا پانی کا ڈول بہا دو پیریڈز ختم ہونے پر وائٹ ٹھک ڈسچارج نکلتا ہے جو تین دن تک خارج ہوتا ہے کیا ہر نماز کے ساتھ نہ وضو کرنا ہوگا جی ہاں جب بھی ڈسچارج ہو خواہ وائٹ ہو یا یلوش ہو تو اس میں دوبارہ وضو کرنا ہوگا اور اگر کپڑوں پر لگ جائے تو کیا کپڑے ناپاک ہو جائیں گے تو اس میں کیوں لگ جائے احتیاط برتے ہیں جب پتہ ہے ایسا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ استعمال کریں کہ جس سے سارے کپڑے ناپاک نہ ہو ناپاک کپڑے پہن کے پھرنا ساری طبیعت کو مقدر کر دیتا ہے انسان کے باقی کاموں میں رکاوٹ ہوتی حیز میں بے قائدگی ہو دس دن بعد بھی حیز آئے اور رک رک کر آئے مثلا دو دن نہیں آئے پھر آنا شروع گیا چار دن بند رہا پھر تین چار دن شروع ہو گیا اس طرح پندرہ بیس دن تک ہوتا رہا نماز کا حکم کیا ہوگا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جو عام طور پر مینوں پاس شروع ہونے کے بعد خواتین کو پیش آتا ہے ٹھیک اس میں کیا ہوگا پھر وہی استحاضہ والی حدیث سامنے رکھی جائے گی کہ جن دنوں میں پیلٹس کی بلیڈنگ جیسا خون نکلے اور پچھلی عادت کے مطابق ہو ان دنوں کو پیلٹس شمار کیا جائے گا اور باقی دنوں کو استحاضہ شمار کیا جائے گا کیونکہ کوئی حیث پندرہ دن تک جاری نہیں رہتا بچے کی پیدائش سے پہلے کب تک نماز پڑھنے کا حکم ہے مثلا وارٹر بیک پھٹ جائے کئی گھنٹوں پہلے یہ بلیڈنگ شروع ہو جائے مجھے کسی نے بتایا کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد سے نماز چھوٹتی ہے مجھے معلوم نہ تھا میں نے بچوں کے پیدائش میں اس وقت سے نماز چھوٹتی جب دسچارچ شروع ہے اب میں کیا کروں ان نمازوں کا اس میں یہ ہے کہ جب وارٹر بیک پھٹ جائے تو آپ سمجھیں کہ ولادت بالکل قریب ہے اور اس وقت سے نمازیں جو ہیں وہ چھوٹ جائیں گی جو پہلے دسچارچ تھوڑا بہت ہوتا ہے اس سے نماز نہیں چھوٹتی کیونکہ وہ نفاس کا حصہ نہیں ہوتا نفاس ولادت کے بعد ہی شروع ہوتا ہے اگر کسی کی عادت ہے جب شروع ہو تو تین دن تک ہی ہو پھر عمر بڑھنے کے ساتھ پانچ دن ہو جائیں جو بھی ہو اصل چیز عادت شمار ہوگی ٹھیک ہے اور اس کا کلر استحاضہ کے پرابلم میں انسان کے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پیریٹس کا یا سپارٹنگ کا ٹرنڈ بدلتا رہتا ہے میں نے یہ سب احادیث پڑھی ہیں مگر کئی بار فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس لیے مجھے معلوم ہے کہ کئی بار مجھ سے اس میں غلطی ہوئی ہوگی جبکہ نیت نہ تھی اس کا کفارہ کیا ہے اس میں یہ ہے کہ شک دور کرنے کے لیے نماز دہرا لی جائے حالت توہر کی مدد جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کیا ہے کتنے دن بتایا گیا ہے 23-24 دن ٹھیک ہے نہیں بیٹھ کا وقفہ جو ہے 23-24 دن کا اس حدیث سے پتا چلتا ہے لیکن بعض لوگوں کے پیریٹس 10 دن تک ہوتے ہیں تو ان کا وقفہ توہر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے مثلاً 20 دن ہوتا ہے پھر دوبارہ پیریٹس چڑھو ہو جاتے ہیں اس میں آپ دیکھئے کہ ہر ملک علاقے خاندان مزاج سے فرق پڑ جاتا ہے مثلاً کئی بار 10 یا 12 دن پیریٹس کے بعد کلین بات لیں پھر 4 دن بعد پھر ریڈنگ سٹارٹ ہو تو کیا کرے وہ استحاضہ شمار ہوگی ٹھیک ہے اس طرح اگر 15 دن بعد ہو تو کیا کریں چونکہ فقی کتب میں توہر کی کم از کم مدت 15 دن بتائی جاتی ہے کیا اس کا مطلب ہے کہ 15 دن کے بعد آنے والے پیریٹس کو استحاضہ نہ سمجھا جائے گا اگر وہ حیث کی طرح کا ہے تو حیث سمجھا جائے گا اگر محض سپارٹنگ سی ہو رہی ہے تو وہ پھر استحاضہ شمار ہوگا یعنی اصل چیز اس میں علامات ہیں نہ کہ صرف ڈیز استحاضہ کی وجہ سے انسان کی عبادات بہت افیکٹ ہوتی ہیں گلٹ رہتی ہے یہ بالکل درست ہے لیکن یاد رکھئے کہ جہاں تکلیف ہوتی ہے وہاں عجر بھی ہوتا ہے تو جب کبھی بھی ایسی کوئی حالت بیچینی کا سبب ہو تکلیف کا باعث ہو صبر کرتے ہوئے اللہ سے بہترین عجر کی امید بھی رکھیں اور وسوسے کا شکار ہوئے بغیر اپنی عبادت جاری رکھیں ہے اس کی خون کے بارے میں میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا اگر آپ میڈیکل پوائنٹ اف یو سے ان علامات کو جو بھی ہم نے پڑھی ہیں اگر مزید واضح کر سکیں تو ذرا مزید آسانی ہو جائے گی کہ کس طرح ڈیٹرمنٹ کریں پیڈٹس کو آدم کافی ایرگلر ہوتا ہے لوگوں کا موسٹ او در پیپل کا تو کافی ایرگلر ہوتا ہے اور تین چار دن پیڈٹس آتے ہیں اس کے بعد بلڈ جو ہے اس کا کلر چینج ہونے لگتا ہے تو آئی وڈسے تین دن جو ہے بہت سے لوگ کا تین دن بھی ہوتا ہے لیکن it should be usually اس سے کم تو یوشلی نہیں ہوتا ہے اور میکسیم جو ہے وہ سات آٹھ دن بھی ہو سکتا ہے بہت سے ایرگلر ہوتا ہے بہت سے ایرگلر ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس سے کم تو یوشلی نہیں ہوتا ہے تھوڑا سلو کبھی کبھی اور دن سیکنڈ تھرڈ دن بھی ہو جاتا ہے اور دن آفتر دن وہ کم ہونے لگتا ہے تو یہ بات جو حدیث میں ہے کہ اس کا کلر چینج ہوتا ہے یہ بہت مجھے پسند آئی کیونکہ اس میں ہے کہ براؤن کلر اور تھوڑا سا اس کا جو شیڈ چینج ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر انسان پاک ہو جاتا ہے تو وہ ہوتا ہے اس طرح سے اور یوشلی جب ڈیکریز کرتا ہے تو اس میں چینجز آتے ہیں تو انسان جو انہیں ایک اپنا ایک بنا لے کے بھئی اس طرح میرا ہوتا ہے ایک نومل ہوتا ہے سب کے ساتھ تو جو حدیث کا ایک زیکٹ لکھا ہے کہ براؤن کلر اور حضرت آئیشہ کی جو ہے حدیث کے اس میں براؤن کل رہا تھا تو انہوں نے اس کو نوٹس نہیں کیا وہ صحیح ہے اچھا باقی یہ ہے کہ زیادہ تر پرابلم جو پیریڈز کا ہے ینگ لڑکیوں کو جب شروع ہوتا ہے پیریڈز تو بہت سے لڑکیوں کے ریگلس شٹارٹ ہوتا ہے اور پھر اٹس سیٹلز ڈاؤن تو اس میں پریشان ہونے کہ کوئی بات نہیں بڑا کومن سک پرابلم ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ لڑکیوں کے مسئلہ تو ہوتا ہے کہ ان کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ پھر کتنے دن ان کے ہونے والے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آئی رو نو کہ آپ لوگ کس طرح وہ بتائیں گی نا اس میں یہ ہے کہ تین مہینے تک شروع میں کلنڈر ساتھ رکھیں اور نشان لگاتے جائیں تین مہینے میں عادت عمومن ڈیٹرمن ہو جاتی ہے پتہ چل جاتا ہے اور خاص طور پر اس صورت میں جب شروع سے استحادہ کی بیماری بھی ساتھ ہی شروع ہو جائے عام حالات میں جب نارمل کیس ہے تو وہاں تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا کہ تین دن عادت بنی یا چار دن بنی بعض مہینوں میں تین یا چار دن کمی بیشی بھی ہو سکتی ایک دن اوپر اور نیچے بھی ہو سکتا ہے لیکن عموماً جو عادت ہے وہ تین مہینے میں ڈیٹرمن ہو جاتی ہے اگر اس میں کوئی اوپر نیچے ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے دو چیزیں اگر آپ ذہن میں رکھیں تو بہت سی مشکل آسان ہو جائے گی ایک تو یہ کہ کلر اور جو اس کا فلو ہے اور اس کے جو کانٹنٹس ہیں یہ بھی استحادہ سے فرق ہوتے ہیں پیریٹس کا جو بلڈ ہے وہ استحادہ کے بلڈ سے کیسے الگ کیا جائے تو اس میں اس کا جو فلو ہے اس کا کلر ہے اس کے دن ہیں اس میں فیزیکل کنڈیشن میں بھی جو چینز ہیں کریمس پڑھ رہے ہیں یا ایک مخصوص قسم کی حالت ہو جاتی جسم کی وہ بھی ساتھ کنسیڈر کیے جائیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر عام حالات میں نورمل حالات میں پیریٹس کی کنٹنویشن میں جیسے پہلے فلو کم ہے پھر زیادہ ہو گیا پھر کم ہوتے ہوتے براؤن ہو گیا پھر یالوش آ گیا تو اس کو سارا وقت پیریٹس شمار ہوگا جب تک کہ وائٹ نہ ہو جائے لیکن اگر ایک دفعہ وائٹ ہونے کے بعد ایک دو دن کے پھر تھوڑا بہت یالوش یا براؤنش ہوتا تو اس کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا کسی نے بہت اچھا لکھا ہے کہ عورت کے حیث کے سسٹم کے نتیجے میں ہی ایک دن وہ ماں بنتی ہے جو کمی عبادت میں ان دنوں میں ہوتی ہے وہ ماں کو تین درجے باپ سے زیادہ دے کر اللہ تعالیٰ پوری کر دیتے ہیں اگر چار دن پیریٹس ہوں پھر پاکی ہو جائے نماز شروع کر دی جائے لیکن تین چار دن بعد پھر سپورٹنگ ہو جاتی ہے تو درمیان کے تین چار دن کی نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں نماز پڑھنی چاہیے وہ جو بعد کے تین چار دن کی سپورٹنگ ہے وہ پھر استحاضہ میں شمار ہوگی حیث کے دوران کیا طلاق ہو جاتی ہے جی طلاق تو ہو جائے گی بس رجوع کرنے کے لیے کہا گیا مینوپاس شروع ہونے کے بعد یہ مینوپاس ہوتا ہے جب عورت ایک فٹلیٹی کی عمر سے گزر جاتی ہے تو پھر اس کے پیڑرز ختم ہونے لگتے ہیں آہستہ آہستہ اور بہت بے قائدگی ہو جاتی ہے دوبارہ کبھی کبھار ایک سال بعد ہے زیادہ کبھی چھ مہینے بعد کبھی ہر مہینے ساتھ دن تو وہ کیا کرے اس میں پھر اپنی عادت کو دیکھے کہ اس کی عادت کیا تھی کیونکہ مینوپاس کے بعد یا اس دوران بعض اوقات ایک دفعہ شروع ہوتا تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا اور تھوڑی تھوڑی سپارٹنگ ہوتی رہتی اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہوتا ہی نہیں تو جب ہوتا نہیں تو پاک ہے آپ اور اگر ہوا اور ختم نہیں ہو رہا تو اس میں صرف اتنے دن آپ پیڑرز کی شمار کریں جو پچھلی زندگی میں عادت رہ چکی باقی سپارٹنگ کو اگنور کریں نہا کے نماز شروع کر دیں اگر استحاضہ حیز سے پہلے تو کیسے فرق کریں وہی جس طرح بعد میں یہ جو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ پیڑرز کے دنوں میں جو انٹرکورس کے بعد اس کے بارے میں ڈاکٹر زبایدہ کو دوں گی اور کیا اس کے سائیڈ افیکٹس ہو سکتے پیڑرز کے دوران جو یوٹریس ہے وہ کافی فریجائل ہوتا ہے فریجائل مطلب نازک ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ایکچلی اس کا جو لائننگ ہے وہ ٹوٹ کے گر رہا ہوتا ہے اور یہ لائننگ جو ہے یہ بنتا ہے بچے کے پیدائش کے تیاری کے لئے تو جب یہ ٹوٹ کے گر رہا ہوتا ہے تو اس کے سارے جو خون کی جو نالیاں ہوتی ہیں وہ کھلی ہوئے ہوتی ہیں اور سروکس کا بھی جو اپننگ ہوتا ہے یوٹریس کا وہ بھی ذرا ڈھیلا ہوتا ہے تو اس وقت انٹرکورس کرنا جیسے کہ کوئی جرمز کا بہت ایک فریجائل چیز ہے اس کو آپ ایک طرح سے ہلا رہے ہیں یا اس کو آپ اس میں ایک ایک سکریشن ڈال رہے ہیں تو اس کے وجہ سے جراسین بھی جا سکتے ہیں اور ایکچلی سروس کے بہار وغیرہ جو جراسین ہیں وہ اندر چلے جائیں گے تو ایک طرح سے ایک خطرہ ہوتا ہے اور کافی ہی یہاں پہ اور بھی ڈاکٹرز ہیں یہ میرا اپنا فیلنگ بھی ہے کہ یہ ایک سمتھنگ جیسے کہ یہ ایک سنسیبی نہیں ہے کیونکہ یہ ایک خطرہ ہوتا ہے جیسے ایک خطرہ چیز ہے قرآن کی اگر آیت پہ غور کریں کہ یہ سلونا کان المحیص کل ہوا ازن یہ آپ سے ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ یہ ازا ہے ازا جو ہے یہ لفظ ازیت بھی ہے نجاست بھی ہے دونوں معنی میں استعمال ہو سکتا ہے اب ایک نجاست کی حالت ہے تو اس میں انسان کو نجاست سے بچنا چاہیے اور ویسے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جو خون ہے یہ بکٹیریا کو یعنی اس کی نرشمنٹ اور اس کی بڑھنے کے لیے ایک بہترین غزہ فراہم کرتا ہے تو اس میں انفیکشنز کا اور بیماریوں کے بڑھنے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ عورت کے لیے ایک عذیت کا سبب ہو سکتا ہے ایک تکلیف کا سبب ہو سکتا ہے تو بہت سارے فیکٹرز ہیں اور ان سب سے اوپر یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے منع فرمایا ہے یہ سب سے بڑی وجہ ہے سوال ہے کہ لمبے بالوں والی لڑکیاں جو سرد علاقوں میں رہتی ہوں پاک ہونے کے لیے کیا ہر دفعہ پورے بال دھوئیں گی یعنی پیریڈز سے یا جنابت سے اس میں ایک سہولت ہے جو اسلام نے دی ہے کہ نہاتے وقت اگر سر کی سکن دھل جائے اور لمبے بال نہ بھی دھلیں تو پاکی ہو جاتی یعنی نہانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سارے بال دھوئے جائیں کیا ضروری ہے کہ بالوں کی جڑیں اور پوری سکن دھل جائے اچھی طرح اور اس کے لیے عموماً کیا ہو سکتا ہے کہ جیسے ٹیپ کے نیچے سار رکھا ہے اور سارا دھل گیا اور دوسرے ہاتھ سے بال پکڑے میں اور پھر ان کو جڑے کی شکن میں لپیٹ کی اوپر شاور کیپ پہن لی جائے تو وہ سمٹ بھی جاتے ہیں اور سوکھے بھی رہ جاتے ہیں اور سکن دھل بھی جاتی ہے سکن کا کوئی حصہ کانوں کے گردن کے آگے پیچھے سر کا یہ نہیں خوشک ہونا چاہیے بلکل انہ نے درست فرمایا کہ اگر میڈیکلی کوئی حام ہے یا نہیں سب سے بڑی بات ہی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس لیے وہ کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ انسان کے سپرچل پاور اس کو بھی نقصان دیتا ہے